تاہر اینڈ کمپنی ہم نے سوال پوچھا لیکن وہ اپنی بائیک پر بیٹھ کر سوال ہو کر یہاں سے جا چکے اپنے آفیس کے لیے نکل گئے ہیں ہم نے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی لیکن ہم ان کے گھر تک گئے لیکن انہوں نے باتشیت کرنے سے انکار کر دیا یہ ہے امانت اللہ خان اوکھلا سے ہم آدمی پارٹی کے ویدھائیت دنگے کو لے کر یہ آج کل سوشل میڈیا پر خوب بھیجی ٹویچر پر دن بھر اپنے من کی بات لکھ کر چوڑیا اڑاتے رہتے نیوز ایجنسی کو بلا کر دو منٹ کا راشتر کے نام سندیش دیتے لیکن جب انڈیا ٹی وی ریپورٹر گونکا ارودا اور دکشا پانڈے نے امانت اللہ کو اپنے سوالوں سے گھیڑا تو وہ چالیس سکنڈ بھی ان کے سوالوں کا سامنہ نہیں کر سکے اور بائیک پر بیٹھ کر پھر ہو گئے یہ وہی امانت اللہ خان ہے دنگے کے آروپ میں گرفتار پارشو طاہر حسین کے سمرتھن میں ٹویچ کر کے دھارمی کارڈ کھیلتے ہوئے لکھا تھا کہ تاہر حسین صرف اس بات کی سزا کاٹ رہا ہے کہ وہ ایک مسلم ہے شاید آج ہندوستان میں سب سے بڑا گناہ مسلم ہونا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ دلی کے ہنسہ تاہر حسین نے کرائی تاہر حسین پولس کی گرفت میں ہے اور ہنسہ میں اس کی بھومکہ کی جہاں چل رہی ہے لیکن ویدھائک کا مانت اللہ خان انہیں بنا جہاں چھی کلین چوٹ دیے جا رہے ہیں تاہر حسین نے چوبیس تاریخ کو بہت سارے سیرین افسران کو فون کیا ان کے ریکورڈنگ موجود ہے اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے اور اس کو نکالا گیا وہاں سے ریسکیو کیا گیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دلی کے فساد صرف تاہر حسین نے کیا ہو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو جو فسادی تھے ان کو بچانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور اس پورے دنگے کو مسلمانوں پر لادھا جا رہا ہے جب امانت اللہ خان سے ان کے گھر کے باہر تاہیر کے بارے میں انڈیا ٹی وی سمواداتا گونکا روڑا نے سوال کیا تو جواب دینے کے بجائے وہ وہاں سے بائک پر بھاگ نکلے ہم نے سوال پوچھا لیکن وہ اپنی بائک پر بیٹھ کر سوال ہو کر یہاں سے جا چکے اپنے آفیس کے لیے نکل گئے ہیں ہم نے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی لیکن ہم ان کے گھر تک گئے لیکن انہیں باتچیت کرنے سے انکار کر دیا دلی کے چانباغ میں تاہیر حسین کی چھت سے دنگائیوں نے پیٹرول بم تیزاب بم اور پتھر پھینکے تھے خود دنگے والے دن تاہیر کے امانت اللہ خان سے فون پر باتچیت ہوئی تھی امانت اللہ لگتار تاہیر کا بچاب کر رہے ہیں لیکن جب کیمرے پر سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ فر ہو جاتے ہیں اور اب تاہیر اینڈ کمپنی کی دنگا فائل آپ کو دکھاتے ہیں جس میں تاہیر کے علاوہ تین اور کیریکٹر ہیں عاروپ ہے کہ باس تاہیر نے ایک باپ اور بیٹے کو اشارہ دیا اور انہوں نے لوگوں پر تیزاب کی بوتلیں اور پیٹرول بم پھے کے ہمارے سوادہ تاہ کمارسون نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر یہ انویسٹیگیشن کی ہے اور ایک رپورٹ ہم تک پہنچائی ہے دیکھیں اسے آپ نام لیاکہ تلی دنگا فیلانے کا عاروپ ڈلی پولس کی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے لیاکہ تلی کو چاندباغ میں ہنسہ بھڑکانے کی عاروپ میں گرفتار کیا ہے عاروپ ہے کہ لیاکہ تلی نے پتھر پھے کے تیزاب کی بوتلیں پھے کی اور پیٹرول بم بھی مارے نام ریاست تلی دنگا فیلانے کا عاروپ ریاست تلی پر بھی چاندباغ میں ہنسہ کے دوران پتھراب اور آگزنی کا عاروپ ہے لیاکہ تلی اور ریاست تلی کا رشتہ آپس پہ باپ اور بیٹے کا ہے یہ مونگا نگر کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ریاست تلی اور لیاکہ تلی دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں دونوں رشتے میں باپ بیٹے ہیں اور کریم برانچ کی سائٹی نے ان دونوں کو بیتی رات اسی گھر سے گرفتار کیا ہے نام تاریخ رزوی دنگے کے عاروپی کو چھپایا تاریخ رزوی پر عاروپ ہے کہ اس نے چاندباغ میں ہنسہ کے عاروپی اور پارشت تاہیر حسین کو موقع سے فرار ہونے کے بعد اپنے گھر میں پناہ دی اتر پروے دلی میں دنگے رکھنے کے بعد دلی پولس، کرائیم برانچ، سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اور فورنسک ٹیم ہنسہ کی بہت کم بھیتا سے جانچ پرتال میں جوٹی ہے جو لوگ اس پہ شامل تھے ان کی بھومی کا تلاشی جا رہی ہے سندگدوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پوچھتاج بھی ہو رہی ہے انڈیا ٹی وی کی ٹیم بھی لگاتار پل پل ہو رہے اپ ڈیٹس پر نظر بنائے ہوئے ہیں آپ کو پولس کے چنگل میں آئی تینوں نئے آروپیوں کی کنڈلی کھنگال کر بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ آخر انہوں نے کیا پرات کیا اس کے پرتال کے لئے ہمارے سمپاداتا کمار سونو ایک بار فرد تاہیر حسین کے گھر پہنچے جسے دنگائیوں نے ہنسہ کا ایک کورڈر بنایا ہوا تھا اور لیاقت علی اور ریاست علی تاہیر حسین کے گھر کی چھت پر کیا کر رہے تھے سنیے دونوں باہ بیٹے دلی دنگوں کے دوران تاہیر حسین کے گھر کی چھت پر موجود تھے اور پورے دنگے کو اورگنائز کر رہے تھے سکرائیم برانچ کے سوطروں کے مطابق جو دونوں باہ بیٹے ہیں لیاقت علی اور ریاست علی یہ اوپر سے پیٹرول بم پتھر اور تیجاب سے بھری تھیلیاں بھی لوگوں کے اوپر فیک رہے تھے لیاقت اور ریاست علی رشتے میں باپ اور بیٹے ہیں دونوں کے تاہیر حسین سے اچھے رشتے ہیں دونوں آر اوپی تاہیر حسین کے لیے کام کرتے تھے کیا لیاقت اور ریاست علی بھی انصہ میں شامل تھے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سموازتہ کمار سنو چاندباگ کی گلی گلی خو میں اور ایسے شخص کی تلاش کی جو یہ بتا سکے کہ واقعی یہ دونوں آر اوپی دنگائیوں کی بھیڑ کا حصہ تھے کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد انہیں ایک چشمدید ملا سرکشہ کارنوں سے ہم آپ کو اس کا چہرہ نہیں دکھا رہے لیکن 24 فروری کو ہوئے دنگے کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا سنیے تاہیر حسین کے گھر پر دو لوگوں کو آپ نے دیکھا تھا کون وہ دو لوگ تھے اور کیا کر رہے تھے دنگوں کے دور یہ لیاقت اور ان کا لڑکا تھا انہوں نے پہلے پتھر واجی بھی شروع گریجی نیچے سے پھر بعد میں چھت پہ چڑھ کے بھی کریں انہوں نے پتھر پھاکے گئے ہیں اور انہوں نے پیٹرل بم بھی پھاکے ہیں چشمدین نے اس کے بعد جو اہم بات بتائی وہ بہت چوکانے والی ہیں یہ دونوں دن موجود تھے بلکہ 23 تارک کی رات کو بھی موجود تھے 23 تارک کی رات 24 اور 25 23 تارک کی رات کو 24 تارک کو اور 25 تارک کو تینوں دن یہ موجود تھے تو یہ اوپر سے کیا کیا فیک رہے تھے یہ انہوں نے پتھر فیک ہے ہے پیٹر وام فیک ہے ہے اور اوپر سے فائرنگ بھی ہوئے ہیں ان کو میں نے فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پیٹر وام اور پتھر فیک سے پہ دیکھا ہے اب آپ کو چوبیس فروری کا وہ وائرل ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں جس میں تاہیر حسین کی چھت سے لوگ پتھر، تیزاب اور پیٹرول بم فیکتے ہوئے کیامرے میں قید ہوئے تھے آروپ ہے کہ تاہیر نے ہنسا کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا ستھانیے لوگوں کو بھی ہنسا میں شامل کیا تاہیر کی چھت سے بڑی سنکھیا میں ایچ پتھر ملے تیزاب کی بوتلیں اور پیٹرول بم ملے آروپ یہ بھی ہے کہ تاہیر کی چھت سے گولیاں میں چلی اور دنگائیوں میں لیاقت اور ریاست علی سب سے آگے تھے یعنی لیاقت اور ریاست علی نے پہلے اپنے گھر سے پتھراب کیا اور پھر بعد میں تاہیر حسین کے گھر پہنچے اور وہاں بھی دنگائیوں کی بھڑ میں شامل ہو گئے لیاقت علی اور تاہیر حسین کے گھر کی دوری کتنی ہے اس کی پرطال بھی ہمارے سمواداتا کمار سونو نے کی دلی پولیس کی اسائیٹی کی ٹیم ہے جن کے پاس یہ دلی دنگو کی جانچ ہے وہ اور فورنسک ٹیم سبھی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت چاندباغ علاقے میں موجود ہیں اور ایک ایک ثبوت اکھٹے کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ آروپیوں کی دھڑ پکڑ جلد سے جلد کی جاری ہے اب ذرا ان تصفیروں کو دھیان سے دیکھیں ایک پلوٹ میں درجنوں گاڑیاں کمار بنی ہوئی کھڑی ہیں یہ تاہیر حسین کے گھر کے بلکل برابر والی جگہ ہیں دراصل یہاں علاقے کے لوگ اپنی اپنی کار پارک کیا کرتے تھے جس وقت ہنسہ فیلی تو دنگائیوں نے اسے بھی آگ کے حوالے کھڑ دیا اور یہ ساری کاریں جل گئیں آروپ ہے کہ کار پارکنگ کو شمسان میں بدلنے والے کوئی اور نہیں بلکہ لیاقت اور ریاست نام کے پتا پتر کی جوڑی ہی ہے لیاقت علیو اور ریاست علی نے ہی کار پارکنگ کو جلانے کا آئیڈیا دیا یہ بات خود چشمدید نے ہمارے سموادتہ کمار سونو کو بتائی جو پارکنگ میں گاڑیاں جلی ہیں یہ کیسے جلی ہیں یہ سر یہ تو یہ سٹا توڑ کے اندر گسے انہوں نے اندر گسے انہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں پیٹر وم فیقے ہیں اور اوپر بچا کے جب جان بچا کے ہم بھگے ہیں تو اوپر سے تائر اچھلنگی چھت پر سے پتر فیقے جا رہے تھے پیٹر وم فیقے جا رہے تھے ہمارے پارکنگ پہ بھی اور ہم پہ بھی میرے سر میں چھوٹ ہے آت میں چھوٹ ہے اور یہ دونوں تھے وہاں پہ لیاقت علی اور ریاست دونوں تھے تو لیاقت اور ریاست کو آپ نے تاہیر کی چھت سے پیٹر وم فیقے تھے اپنی پارکنگ پہ دیکھا ہاں جی دیکھا ہے میں نے اچھا ایک بات ہوتا ہے کیا یہ لوگ شٹر توڑ کے یہ لوگ بھی اندر آئے تھے جس وقت اس پارکنگ کو آگ لگائی گئی تھی اسی کے فرس فلور پر کسی کی شادی کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی بنایا جا رہا تھا آگ لگنے کی وجہ سے اس میں بھی کافی نقصان ہوا تھا ہنسا کے بعد کمار سونو نے تاہیر حسین کی تلاش کی تھی اور پہلی بار انڈیا ٹی وی پر تاہیر حسین سے اس کے گھر پر دنگائیوں کی بھڑ کو لے کر تیخے سوال کیے تھے لیکن اس کے بعد تاہیر کے ساتھ ساتھ لیاقت علی اور ریاست علی انڈر گراؤنڈ ہو گئے پولس لگتار ان کی تلاش میں چھاپے ماری کرتی رہی تاہیر کا فون بھی بند آ رہا تھا لیکن تاہیر کا فون آخری بار اوکھلا کے زاکر نگر میں ٹریس ہوا تھا پولس کی سپیشل انویسٹگیشن ٹیم نے زاکر نگر میں ڈیڑا ڈالا اور تاہیر کو زاکر نگر میں رہنے والے اس کے ساتھی تاریخ رزوی کے گھر سے گرفتار کیا گیا تاریخ رزوی کی بات کریں تو جب ڈلی دنگے ہوئے اور اس کے بعد تاہیر حسین اپنے گھر سے فرار ہو گیا تھا جس کے بعد تاریخ رزوی نے اپنے جاکی نگر کے گھر میں تاہیر حسین کو شیلٹر دیا تھا وہاں پر اسے چھپنے میں مدد کی تھی جس کے بعد اسی آروپ میں ڈلی پولس کی کریم برانچ کی اسائیٹی نے تاریخ رزوی کو بھی گرفتار کیا ہے تاہیر حسین، ریاست علی، لیاقت علی اور تاریخ رزوی اب پولس کی گرفت میں ہیں اور سپیشل انویسٹگیشن ٹیم لگتار ان سے اہم جانکاریں جھٹانے میں لگی ہے آز ڈلی پولس کی کریم برانچ کی ٹیم ہنسا کی آروپی شہروق کو وزیر آباد موجپور روڈ پر اسی کریم سین پر لے کر پہنچی تھی جہاں اس نے کانسٹیبل دیپک دہیا پر پستول تان دی تھی شہروق کو بریزا کار میں پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا وہ اس کیاگل بگل پولس کے جوان تھے اور شہروق کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی یہ کریم برانچ کی ٹیم ہے شہروق ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور کریم برانچ کی ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے جہاں جہاں پر شہروق گیا تھا جہاں جہاں پر شہروق نے فائرنگ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے شہروق بیٹھا ہوا ہے ابھی پراشر نے شہروق سے ایک کیواد ایک کئی سوال کیے حالانکہ وہ ہر سوال پر چپی ساتھ گیا شہروق دنیا جاننا چاہتی ہے آپ کے علاقے کے لوگ جاننا چاہتے ہیں پریوار کے لوگ جاننا چاہتے ہیں جب ابھی پراشر نے شہروق سے یہ سوال کیا کہ کیا انہیں اپنے کیے پر کوئی پشتاوہ ہے تو دیکھیں اس نے کیا جواب دیا کرائیم برانچ کے ساتھ ساتھ فورنسک ٹیم بھی جافراباد موجپور کے علاقے میں جانچ کے لئے پہنچے تھی فورنسک ٹیم جو ہے اس وقت یہی کوشش کر رہی ہے کہ کچھ سبوت جھٹائے جا سکے شہروق تین اور دن کی کسٹڈی میں ہے کرائیم برانچ کے شہروق کی پشتل برامت کر لی گئی ہے شہروق کی گاڑی برامت کر لی گئی ہے دونوں موبائل پھون برامت کر لی گئے ہیں اس کی سی ڈی آر بنگائی گئی ہے تاکہ پتا لگ سکے کہ دنگے کے وقت شہروق کس کس کے سمپرک میں تھا شہروق فلال تین دن کی پولس کسٹڈی میں شہروق سے پوچھتاچ کی آدھار پر ہی کرائیم برانچ سپیشل انفیسٹیگیشن ٹیم اور فورنسک ٹیم اتر پوروے دلنے